محرم کیوں مناتے ہیں؟ 8 جلائے سے بھارت میں محرم کی شروعات ہو گئی ہے اسلامی کیلنڈر کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے اسے ہجری کیلنڈر کے روپ میں جانا جاتا ہے محرم پر اللہ کے نیک بندے کی قربانی کے لیے یاد رکھا جاتا ہے محرم کو پیغمبر محمد صاحب کے نواز سے امام حسین کی شہادت ہوئی تھی اس لیے محرم پر ماتم بھی منایا جاتا ہے محرم پر کربلا کی جم کو یاد کیا جاتا ہے زیادہ تر لوگوں کو کربلا کی اس جنگ کی جانکاری نہیں ہے آئیے جانتے ہیں کربلا کی اس جنگ کے دن کیا ہوا تھا محرم کا مہینہ مسلم لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہوتا ہے یہ مہینہ مذہب کے لیے کی گئی قربانی کو یاد دلاتا ہے محرم بکری عید کے بیس دن بعد منایا جاتا ہے محرم کے دن خدا کے نیک بندے حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی اس لیے مسلم مذہب کے لوگ اس مہینے حضرت حسین کو یاد کرتے ہوئے ماتم مناتے ہیں حضرت امام حسین اسلام کے فاؤنڈر حضرت محمد صاحب کے چھوٹے نواسے تھے محرم پر حسین کی یاد میں تازیہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور شیعہ لوگ ماتم مناتے ہوئے روتے ہیں اسلامی مانتہ کے انصار کربلا کی جنگ چودہ سو سال پہلے ہوئی تھی جس میں پیغمبر محمد صاحب کے نواسے امام حسین کی شہادت ہوئی تھی اسلام کی شروعات مدینہ سے مانی جاتی ہے مدینہ سے کچھ دوری پر معاویہ نام کا ایک راجہ رہتا تھا جس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے یزید کو شاہی گدی پر بیٹھایا گیا تھا یزید بہت ہی ظالم تھا یزید اپنا خود کا مذہب بنانا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس نے لوگوں کو اپنے حکموں کا پالن کرنے کے لئے کہا اور خود کو اسلام کا خلیفہ ماننے کے لئے کہا یزید جانتا تھا کہ محمد صاحب کے نواسے امام حسین کے چاہتے بہت زیادہ ہیں اس لئے اس نے امام حسین سے کہا کہ اپنے چاہتوں سے کہے کہ وہ یزید کو ہی خلیفہ مانے جب امام صاحب نے یزید کی بات نہیں مانی تو اس نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا محرم کی دس تاریخ کو یزید کی فوج اور حسین کے کافلے کے بیٹھ چنگ ہوئی یزید کی فوج بہت بڑی تھی اور حسین کے ساتھ صرف بہتر لوگ تھے حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ انہیں چھوڑ کر چلے جائیں لیکن کوئی بھی چھوڑ کر نہیں گیا یزید بہت طاقتور تھا اور اس کے پاس بہت سارے ہتھیار بھی تھے حسین کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ بھی حسین نے یزید کے سامنے جھگنے سے انکار کر دیا حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یزید کی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ان کو چھوڑ کر وہاں سے نہیں گیا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کی ہمت اور بہادرتا کا پریچہ دیتا ہے دسوی تاریخ کو حسین صاحب صحید ان کے ساتھیوں پر یزید نے حملہ کر دیا یزید نے حسین صاحب کے کافلے کو گھیر لیا اور سرعام ان کے کافلے میں موجود سبی لوگوں کو شہید کر دیا بعد میں اس نے امام حسین صحید ان کے اٹھرہ سال کے بیٹے علی اکبر چھے مہینے کے بیٹے علی اسگر اور سات سال کے بھتیجے کاسل کو بھی بیرہمی سے شہید کر دیا اس طرح اسلامی کیلنڈر کے انصار دس تاریخ کو امام حسین صحید ان کے پورے کافلے کی شہادت ہوئی تھی امام حسین کی شہادت کا شوق مناتے ہوئے محرم پر مسلم سمودائی کے لوگ امام حسین اور ان کے پریوار اور باقی ساتھیوں کو یاد کرتے ہیں موسیقی